اسلام علیکم فرینس آج میں آپ کے لئے ایک پلاوکی ریسپ پلائی ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گا تو پلیز یہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا یہاں میں نے تیل گرم ہوتے ہی میں نے اس میں کھڑے مسالے دال دیوں کھڑے مسالے میں زیرہ کالی میرچ اور تیج پتے دالی ہوں اس کے بعد اسے اچھے سے بھون کر اس کے بعد ہم اس میں انین دالیں گے انین آپ اپنے رائس کے حساب سے دال لیے گا اور یہاں پر میں نے ہرا مسالہ ڈالی ہوں ہرا مسالہ آپ کو پتا ہے ہرا مسالہ میں کیا پیچنا ہے ادھرک لسن مرچی کوت مر بس اور باقی کچھ نہیں میں نے کھڑی مسالے میں میں نے کچھ بھی نہیں پیسو اور یہاں انچیں سے میں اسے بھونڈ لوں گی بھونڈنے کے بعد بھونڈنے کے بعد میں اس میں ہلدی ڈال دی ہوں ہلدی کے بعد لال مرچی اور میں نے گھر میں گھرم مسالہ بنایا تھا یہ وہ ایک چمچ پاードر ڈال دیا ہے یہ ہے ہمارا دھنیا پاورڈر اور یہاں پر میں نمک ڈال رہی ہوں نمک ڈالنے کے بعد میں اسے اور یہ چکن مسالہ ڈالی ہو اگر آپ ڈالنا ہے تو ڈالی ہو کوئی بات نہیں یہاں ٹاماتر زیادہ ڈالی ہوں کیونکہ میرے پاس دہی نہیں تھی اور میں نے یہاں مسالہ اچھے سے بھون لیا ہے بھوننے کے بعد میں اس میں تھوڑے سے پانی اٹ کری کیونکہ میرا مسالہ پکڑ رہا تھا اب یہاں رائز میں میں مسالہ کو اچھی طرح بھونوں گی تاکہ میرے ایک ایک رائز میں اچھے سے مسالہ بھین جائے اب یہاں پر میں اچھا چلا رہی ہوں چلانے کے ٹائم پر دھیان دیجئے گا پورا چاول اچھی طرح سے مکس ہونا چاہیے اس میں اور اب میں اس میں وٹانہ ڈال رہی ہوں یہ رکھا ہوتا تو میں نے ڈالی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی چلے گا اگر ارجنت ہے آپ کو تو اس طرح بنا سکتے ہو اور یہاں پر تھوڑا پانی ڈال دیوں گی کیونکہ میں نے پانی تھوڑا اس لیے ڈالی ہو کیونکہ میں نے چاول بھگا چکی تھی اور یہ پوٹاٹو اوپر سے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ میں نے یہ ڈالنا بھول گئی تھی اور اب ہی ہمارا پلاور ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں بوائل ایک کو کٹ کر کے سجا رہی ہوں تو اسی طرح آپ لوگ بھی بنائیے گا سچ مچ یہ ریسپی بہت ٹیسٹی تھی اور بہت مزیدار تھی سو پلیز میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور آگے ضرور بڑھانا اور جو بھی آپ کو مشکل ہے تو مجھے کومنٹ کرنا تھانک یو